اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلاخر اعتزاز ایسنسہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں اس خبر کی اوپر آج بہت بڑا واویلہ مچا ہوا ہے بہت سارے لوگ پریشانے کہ یہ کیا ہو گیا آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج تحریک انصاف کے کاغذات جمع کروانے کا پہلا دن تھا اور آج ہی پہلا دن اتنا بھاری ثابت ہو رہے کہ چیخیں نکلی ہوئی ہیں اور آج یہ پورا یقین ہو چلا ہے کہ تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جا رہی ہے اور شاید جو خوف ہے اس خوف نے احسان خطا کر دی ہیں بہت سارے لوگوں کے آپ کو بتائیں گے کہ ماجرہ کیا کیا چل رہا ہے اندر خانے اور سب سے بڑا کریک ڈاؤن آج لانچ کیا گیا ہے ایک ساتھ ساتھ ساٹھ لوگ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ سب سے بڑی دونمری چک کریں الیکشن کمیشن نے پرویز خٹکز آپ کی سیاسی جماعت کو آج اس کا نام بھی تبدیل کیا اور پاکستان تحریک اصلاحات سے اس کا نام تبدیل کر کے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹینز رکھ لیا گیا اور اس کا نوٹفیکشن بھی جاری ہو گیا اور اس میں مختلف لوگوں کے جو عوضے تھے وہ بھی کنفرم ہو گئے لیکن حیران کن طور پر آج اگر کسی نے ان سے سوال نہیں پوچھا تو وہ سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہو گیا استقام پاکستان پارٹی کا الیکشن بھی ہو گیا وہ آپ نے قبول بھی کر لیا اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا اس کا جو جھنڈے کا رنگ ہے وہ بھی تیرے کے انصاف کے جھنڈے جیسا ہوگا کیا پتہ بلے کا نشان بھی اس کو لے کر دے دیا جائے لیکن حیران کن طور پر آج دنگا ہو گیا الیکشن کمیشن کہ اس الیکشن کمیشن نے جس پارٹی کو توڑا گیا تیرے کے انصاف بنانے سے تیرے کے انصاف کو توڑ کر جس کو بنایا گیا اس پارٹی کا انٹرہ پارٹی الیکشن بھی قبول ہو گیا جو اس نے بالکل کروایا ہی نہیں تھا اس پارٹی کا نام بھی تبدیل ہو گیا اور دوسری طرف تیرے کے انصاف کے ساتھ آئیے کریک ڈاؤن جس کی اوپر چل رہے آج ایک ناظرین میرے پاس ایک کلپ آیا کلپ جو تھا وہ ایک سنگر ہے ملکو ان کا نام ہے اور آپ نے ان کا گانا سنا بھی ہوگا بہت سارے لوگوں نے لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یوٹیوب کی اوپر جائیں گے آپ لکھیں گے نک دا کوکا اور اس نام سے گانا انہوں نے گایا ہے اور انہوں نے آج یہ دعویٰ کیا کہ ان کا گانا پوری دنیا میں جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے اور اس گانے میں ایک جو اس کا سٹنز ہے وہ ہے جی لڈیالا کے دی نمبر اٹھ سو چار چار ہوئے اس طرح کا کوئی ہے اور آپ وہ اس وقت وہ گانا جو ہے وہ ٹویٹر کے یوٹیوب کی اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے اور بہت سارے لوگ اس کی اوپر مختلف بنا بھی رہے ہیں ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں آپ اس گانا میں نے خود چیک کیا یوٹیوب کی اوپر تو ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ملکو صاحب نے کہ یہ ان کا جو گانا ہے یہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے اور بڑے بڑے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو اس نے پیچھے چھوڑ دیئے تو اس میں کوئی شک نہیں گانا وائرل ہو رہا ہے لیکن اس میں سب سے حیران کوئن بات یہ ہے آپ اس کے کمنٹس جا کر چیک کریں اور تقریباً کوئی پچی سو یا تین ہزار کمنٹس ہیں آپ کو ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر یہ گانا جو ہے وہ عمران خان کے لیے سن رہے ہیں یہ کیدی نمبر 804 کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور اس کے فکرے کا اس کے سٹنزے کا آنے کا وہ ویٹ کر رہے ہیں اور یہ پاور ہے عمران خان کی کہ ایک گانا جو ہے اس نے تباہی مچا دیا اور ملکو صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑے بڑے جو آرٹسٹ ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو یہ کمال ہے بھائی عمران خان کا یہ کسی اور کا کمال نہیں اور وہ گانا نو ڈاؤٹ ان کا اپنا بھی بہت آ کردار ہوگا لیکن وہ یوٹیوب کی اوپر آپ کمنٹس میں جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کو کون سن رہا ہے تقریباً 3.8 ملینز لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جملہ عمران خان صاحب کے نام ہے اور لوگ اس گانے کو اگر نہیں بخش رہے تو یار ووٹ اور ٹکٹ یہ سب چیزیں آپ پیچھے رہ گئی ہیں آج جی حیران کن طور پر یہ اعلان ہوا اعلان کیسے ہوا میں آپ کو سناتا ہوں اس کا کچھ حصہ آئی لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے تھے عدالت کے اندر تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا اعتزاز ایسن صاحب بھی تھے ہائی کورٹ میں اور لطیف خوصہ صاحب بھی تھے تو اعتزاز ایسن صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا لطیف خوصہ صاحب کا جو تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا فیصلہ ٹھیک تھا اعتزاز ایسن صاحب نے کہا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا تو بالکل ٹھیک تھا ان کا یہ فیصلہ اور آگے آپ سنیں جو بات بڑی دلچسپ ہے اعتزاز ایسن صاحب کے حوالے سے خوصہ صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ ان کو انہوں نے سپریم کورٹ نہیں جانے دیا گیا اب سپریم کورٹ کس نے نہیں جانے دیا بھائی ظاہر ہے بھٹو صاحب کا کیس تھا اعتزاز ایسن صاحب نے تین خدود لکھے بھٹو بلاول بھٹو کو اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کی بیابن بن چل رہی ہے لیکن ایک جیس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خوصہ صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ اعتزاز ایسن صاحب کی مشاورت کے بعد ہوا اور اب لطیف خوصہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پہ نہیں جانے دیا اور یہ بھی بہت جلد اب تحریک انصاف کے اندر آ جائے گا تو اعتزاز ایسن صاحب کے جو بیاناتیں وہ تو اب سب لوگ سنتے ہیں یہ ایک بڑی حیران کن خبر ہوگی یہ کنفرم ہو جائے اور جو پیپرز پارٹی ہے اس کے لیے اس سے بڑا دھچکا اور کوئی نہیں ہوگا اور دو ٹاپ کے لائر مکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے خوصہ صاحب نے کر دیا ہے اوفیشلی اعتزاز ایسن صاحب کا بھی جوائن کرنا رہ جاتا ہے باقی ان کے بیانات یا ان کے خیالات آپ ان سے آگاہیں اور آج بھی وہ آوڈیو لیگ کیس میں وہاں پہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اب ذرا بات کرتے ہیں جو سب سے بڑا کریک ڈاؤن لانچ ہوا ہے کیونکہ آج پہلا دن تھا اور آج اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز زور بتاتا ہوں آج ہوا کیا آج تحریک انصاف کے جو لوگ کاغذات کے نامزدگی جمع کروانے آئے ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے جو ان کے تجویز کنندگانے ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور آج امیر نیازی صاحب سے ان کے والد کے کاغذ چینے گئے اور اب یہ کہا ہے جی ڈیالا جیل کے باہر جو تحریک انصاف کے چیرمین نے گوھر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوں اور اپنے وقت پر ہوں اڈیالا جیل میں شاہ محمود قریشی کے سیکٹری سے ان کے کاغذات کے نامزدگی چینے گئے اگر لوگوں سے کاغذات کے نامزدگی چینے گئے تو شفاف الیکشن کا تاثر ختم ہو جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں سادہ کاغذ تک اندر لے کر جانے کی اجازت نہیں دی گئی الیکشن کمیشن نے یہ انشور کروایا تھا کہ شفاف الیکشن ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور آج حیران کن طور پر شاہ محمود قریشی کے جو سیکٹری تھے ان سے ان کے پورے پورے کاغذ چین لیے گئے اور اس کے ساتھ ان کے ٹیکس ریٹرن پوری فائل لے کے چلے گئے امیر نیازی صاحب کے والد سے ان کے ڈاکیومنٹ چین لیے تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے اب خوف یہ ہے کہ بھائی یہ تو لوگ نکل آئیں لوگ تو ٹکٹوں کے لیے اپلائی کرنے لگے ہیں لوگ تو میدان میں آگئے اور جس کا ٹکٹ ہوگا اس کی تو بلے بلے ہو جائے گی اور ٹکٹ بھی کوئی ایک بندہ اپلائی نہیں کر رہا کسی جگہ دس کر رہے ہیں کسی جگہ پانچ کر رہے ہیں کسی جگہ پندرہ کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہوگا سمالنا بہت مشکل ہو جائے گا آج بڑا حیران کن آرڈر سامنے آیا ہے اور یہ مانگی گئی ہے جی پنڈی پولیس نے تیری کے انصاف کے ساٹھ رہنماوں کے ورنٹ کی اجازت مانگ لی ہے اور اس میں عثمان ڈار بھی شامل ہیں حیران کن طور پر اس میں ظلفی بخاری بھی شامل ہیں جو نو مئی سے کچھ دن پہلے پاکستان سے ہی باہر جلے گئے تھے لیکن یہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن لانچ کیا جا رہا ہے اور ساٹھ اس میں مانگے گئے ہیں یہ صرف پنڈی کی حد تک ہے اس سے کئی اور لوگ ہیں جن کو پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر اندر اٹھا لیا گیا ہے اور کچھ کی ویڈیوز بھی آئیں انہوں نے بعد میں ان کی فیملی نے کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ دونس سے لی گئی ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے یہ ہم الیکشن لڑیں گے ہم نہیں لڑیں گے تو ہماری فیملی سے کوئی لڑے گا اور دوسری طرف آپ یہ چیک کریں کہ کتنا بڑا فرود ہے کتنا بڑا فرود کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کمیشن نے آج جو ذابطہ اخلاق جاری کیا انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گے جس سے فوج عدلیہ اور نظریہ پاکستان اور اداروں کی ساکھ کو خراب ہو خراب ہو بلکل ٹھیک بات ہے سیاسی جماعتیں یا امیدوار پولنگ مواد یا بیلٹ پیپر پر سرکاری نشان مسک کرنے پر بدنوانی کی کاروائی ان کی خلاف عمل میں لائی جائے گی سرکاری ملازمت رکھنے والا بھی سپورٹ نہیں کر سکے گا اچھا اب آگے دیکھیں آپ انتخابی مہم میں دوسری جماعت کی امیدوار کے پتنوں اور ڈھنڈے جلانے کی اجازت نہیں ہوگی شرم بھی نہیں آتی اس الیکشن کمیشن کو کہ ایک سیاسی جماعت جس کے کاغذات نامزدگی جس کے امیدواروں کے چین لیے جاتے ہیں جس کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹکٹ واپس کریں ورنہ آپ کے ساتھ مسائل ہوں گے اور یہ الیکشن کمیشن زابطہ اخلاق جاری کر رہا ہے اور یہ زابطہ اخلاق سب جماعتوں کے لیے صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے اور کوئی ایک بھی یہاں پہ ایسا نہیں کہا گیا ایسا جملہ نہیں لکھا گیا کہ جس سے یہ انشور ہو کہ یار نہیں تمام لوگوں کو لیول پلنگ فیل دی جائے گی اور الیکشن کمیشن تمام لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان کا اضالہ کرے گا ایسا بالکل کوئی نہیں ہے تحریک انصاف کو ہر جگہ مسائل ہیں ہر ہلکے کے اندر مسائل ہیں اور ایک میسیف کریک ڈاؤن آپ نے دیکھے یہ جو کاغذات نامزدگی چھیننے والی بات آگئی ہے یہ اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اب مقابلہ ممکن نہیں ہے اور اب یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب گدہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی صورت میں الیکشن جیت سکتا ہے کہ جب گھوڑا جو ہے وہ اس کو میدان سے آؤٹ کر دیا جائے تو اس وقت نواز شریف کی مجھے لگتا ہے خواہش یہ ہے کہ ایک میسیف کریک ڈاؤن ہو اور سارے لوگ آؤٹ ہو جائیں اور بالکل میدان خالی ہو اور اس میں پھر صرف نواز شریف اور نواز شریفی ہو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ